اسلام علیکم میرا نام راجہ شامس ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس میں پروپٹی کے لیڈیٹ کافی زیادہ ویڈیوز ہیں آج میں آپ کو اپنا آفیس یا آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک پر نیو کریئر سٹیٹر بیلڈرز اور سیکٹر سی مین ایوینیو دکھاؤں گا اور مین انٹرس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور سیکٹر اے کا بھی آپ کو ڈرونز ایفیکٹ دوں گا آپ کو بہت اچھا لگے گا ون اف تا بیس پلیس ہے بہری انکلیر سلامبار 2012 میں اسٹیبلش ہوئی تھی دس سال ہو گئے ہیں اس کو اور بہت ہی اچھی سوائیٹی ہے یہاں پہ بہت پیارا لینڈسکیپ ہے آج میں اپنے بلویڈ کلائنٹ جو اوورسیز ہیں اور جو نیو ویورز ہیں ہمارے چینل کو جو سبسرائب کریں گے بیل آئیکن کو کلک کریں گے ان کو یہ ساری نئی انفرمیشن ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ سکیں گے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بہری انکلیر سلامبارد کس طرح کی سوائیٹی ہے اور کیا اس کا لینڈسکیپ ہے اس کا انفرسٹرکچر کیوں اتنا اچھا ہے کیونکہ اس کے سراؤنڈنگز ہلز کا ویو ہے آپ کے پاس مارگلہ مری ہلز ہے اور نیلور ہے اس کے پاس ہائیلی سیف سیکیور جگہ ہے روڈز وغیرہ بہت اچھی ہیں ون اف تا بیسٹ آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہے اس کا اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پارکز زو یہاں پہ یہاں پہ ہر سیکٹر میں جو ہے وہ دیئے گئے ہیں آج میں آپ کو بہری انکلیر سلامبارد کا منی زو بھی وزٹ کرواؤں گا اور سیکٹر سی ای میں ہی ہے اور آپ کو ڈرون سے افیکٹ دوں گا تاکہ جو ہمارے نیو کلائنٹس ہیں ان کو اندازہ ہو کہ کتنی زیادہ ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے اور کتنی تیزی سے یہاں پہ کسٹرکشن کا کام ہونا ہے اور اس کا فیوچر کتنا اچھا ہے اب یہ رائٹ ٹائم ہے آپ یہاں پہ انویسٹ کر لیں اور یہاں پہ آپ پلوٹ جو ہے وہ پرچیز کر لیں یا گھر لے لیں کیونکہ آنے والے ٹائم پہ یہ جگہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو جائے گی کیونکہ اس کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے اس کا لینڈز کیپ بہت اچھا ہے یہاں پہ راول ڈیم سیملی ڈیم جیسے پہلے بتایا آپ پہ قریب ہے اور پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہنڈرڈ فیٹ پہ آپ جو ہے وہ بور کروا سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پہ سیکیورٹی ہیلتھ کیئر سینٹر فائر برگیڈ بیکن آو سکول سسٹم امریکن سکول سسٹم یہاں پہ آپ کے پاس پارکس یہاں پہ آپ کے پاس ہسپیٹل یہاں پہ آپ کے پاس ایون سارے برینڈز موسلی آ چکی ہیں کوئٹا ہوتل یہاں پہ اوپی ٹی پی کین این شہین کیمسٹ اور یہاں پہ ریسٹمنٹس بھی آ گئی ہیں ایون کے سارے بینکس موسلی یہاں پہ ایش بی ایل یو بی ایل میزان بینک سنہری بینک اور الائیڈ بینک کافی زیادہ بینکس یہاں پہ بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ انڈ یوزرز رہ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اسلامباد بحریہ انکلیو کو کیونکہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے سیکٹر اے سے لے کے سیکٹر کے تک سیکٹرز یہاں پہ ال ایم این او سیکٹر پی تک یہاں پہ جو سیکٹرز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں آج میں آپ کو بحریہ انکلیو انٹرنس سے سٹارٹ کروں گا اور آپ کو سیکٹر اے دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ بحریہ انکلیو اسلامباد کے انٹرنس ابھی دیکھیں اس کے ساتھ یہ اربن بلیوارڈ کی طرف یہ روڈ جاتا ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفیکل سکوئر ہے سیکٹر اے کا کمرشل اس کے ساتھ یہ نیچے زو ہے اور اس کے ساتھ مین ایوینیو ہے ہنڈرین ٹوینڈی فٹ وائیڈ روڈ جو سیدھا سیکٹر اے کے طرف کنیکٹ کرے گی میری پریویس ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ سیکٹر اے سے مین ایوینیو میں نے دکھایا کہ سہ زیادہ ڈیویرپنٹ ہو رہی ہے اور سیدھا سیکٹر سی کے ساتھ کنیکٹ کرے گی اس کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہ سیدھا سیکٹر کے کی طرف کنیکٹ کرے گی اور ویڈن ہارلی انٹرنس سے آپ ون ٹو ٹو منٹ میں سگنل فری ہیں یہاں پہ راؤنڈ آباؤنٹس اور یہاں پہ جو ہے چھوک ہے اور آپ سیدھا وہاں پہ ٹو ٹو منٹس میں سیکٹر کے کی طرف پہنچ جائیں گے سیکٹر کے کی طرف سے ایک رستہ سیملی ڈیم گی طرف جاتا ہے اور ایک بارکو کی طرف یہ سب نے بہری انکلی اسلامباد کی انٹرنس ہے راؤنڈ بارٹ سے لیفٹ لیا آپ نے سیکٹر اے کی طرف چلے گئے راؤنڈ بارٹ سے سٹریٹ نیچے کی طرف آپ آئے یہ ڈبل وڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہنڈرنٹ ٹو 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 وائٹ روڈ ہے یہ سیکٹر سی ہے سارا اسی کے ساتھ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر کی بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ سارا منی زو ہے آج میں اپنے کلائنٹس کو بہت زیادہ کلائنٹس نے منی زو اندر سے ہی وزٹ کیا ہوگا ہائٹ سے نہیں دیکھا ہوگا اس کا ہائٹ سے بہت پیارا ویو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کتنا اورگنائزڈ ہے اور کتنا اچھا انفرسٹرکٹر ہے یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے پراپر یہ مین ایوی نیو ہے اس کے جیسے پتایا ہے میں نے اس کے ساتھ نیچے یہ منی زو ہے اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ کمرشلز ہیں پانچ پچ مر لے کے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا ابھی میں آپ کو یہ ڈرون سے افیکٹ دے رہا ہوں یا انٹریس سے میں بتا رہا ہوں یہ اپوزٹ سائیڈ پہ آپ آ جاتے ہیں یہ سامنے کمرشلز ہے جہاں سے میں نے ڈرون فلائی کیا تھا جہاں ہمارا آفس بھی ہے یہ سامنے کمرشلز دیکھیں یہ سارے پانچ پچ مر لے کے ہیں یہاں پہ کمرشل پلازا اس وقت پانچ ساڑھے پانچ کروٹر پر ملتا ہے اور کمرشل پلازا جس کی رینٹل ورد جو ہے چار لاکھ رپیہ ہو وہ تقریباً آپ کو ساڑھے دس یارہ کروٹر پر ڈیمانڈ میں آتا ہے یہاں پہ ہر سیکٹر میں پارکس ہیں مسجد انہوں نے دی ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیلتھ کیئر سینٹر ہے فائر برگیٹ ہے جو مسلی آپ کو ایک سوائٹی میں رہنے کیلئے جو ہے وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب فسیلٹیز یہاں پہ میسر ہیں بجلی ان کا اپنا گریڈ سٹیشن ہے اور بجلی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا گیس ابھی سیکٹر اے میں ہے آپ کے پاس باقی بھی سیکٹر بی جو ہے اور اس میں ابھی جیسے چیزیں دیویلپنٹ ہوگی وہ اسی طرح آگے بھی گیس جو ہے وہ چلی جائے گی اب آئیے میں آپ کو منی زو کے اوپر سے ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے یہ فاؤنٹن ہے اس کا یہ میں نے بھی نہیں ہوئے اس کے سامنے اپوزٹ پانچ پانچ مرلے کے جیسے میں نے بتایا آپ کو یہ کمرشل ہے اس کی بیک پہ سیکٹر سی کا کنال ہے کنال کنال کے پلوٹس ہیں اس کا بھی میں آپ کو بھی ریٹ بتاؤں گا یہ اس کی انٹرنس سے جب نیچے آئیں تو اس کے ساتھ بین جیسے بتایا آپ کو یہ سارا منی زو ہے بہری این کلی اسلامباد کا بہت بیزی ہوتا ہے یہاں پہ ٹرپس آتے ہیں یہاں پہ سکولز آتے ہیں یہاں پہ ویکنڈز پہ اید پہ یا اس طرح کی فنکشنز پہ یہ فولی بیزی ہوتا ہے پارکنگ یہاں پہ جگہ نہیں ہوتی یہاں پہ سٹیپس بنائے ہیں یہاں پہ انیملز ہیں یہاں پہ برڈز سیکشن بھی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس ٹک شاپ بھی ہے اور بہت ہی ہیلدی ایکٹیوٹی ہے اور بہت ہی اچھا ہے کہ سوائیٹی میں اگر زو یا منی زو یا اس طرح کی ہیلدی ایکٹیوٹیز ہو تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں بچے آتے ہیں ٹرپس آتے ہیں جس سے جو ہے وہ اس جگہ کی خوبصورتی جو ہے وہ اور بڑھتی ہے اس کے ساتھ بلکل بیگ پہ یہ سامنے کمیشلز دیکھا آپ نے یہ سیکٹر اے آ جاتا ہے اس کے لفٹ پہ سیکٹر اے ہے اس کے رائٹ پہ سیکٹر سی ہے مین ایوینیو یہ سب آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس پلوٹس اویلیبل ہیں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنار سیکٹر سی جو آپ نے دیکھا ہے اسی کے بیگ پہ کنال کنال کے پلوٹس ہیں اور کنال کا پلوٹ جو ہے یہاں پہ اس وقت ساڑھے تین کروٹ روپے میں جو ہے فورسیل کے لیے آتا ہے اور گھر جو ہے وہ آپ کے پاس ساڑھے نو یا دس کروٹ روپے میں آتا ہے میری کفزدہ ویڈیوز ہیں جس میں ڈیزائنر ہاؤسز بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیلنگ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن میں کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے اپنا بزردہ خیال رکھئے گا take a lot good care have a nice day اللہ حافظ